نمسکر دوستو کنڈلی بھاگے کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آرہا کرن ندی سے کہ ندی اب تم میرے گھر سے نکل جاؤ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری سوچ اس گھر کے پر تھی ٹھیک ہے کیونکہ میں تمہارے لئے کیسے فیل کروں یہ مجھے پتا ہے کیونکہ جو پریتہ کی جگہ ہے اس گھر میں وہ پریتہ کی رہے گی نہ کہ کبھی تمہاری ہو سکتی کیونکہ پریتہ میری بائیپ ہے اور میں اپنی بائیپ کی جگہ تمہیں کیسے دے دوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ندی سمیں یہی کوسس کر رہی کہ پریتہ کسی طریقہ سے اس گھر میں انٹر نہ کرے کیونکہ ندی نے لاکھ کوسس کر رہی پریتہ کو مارنے کی اور اور لوگوں سے مروانے کی بھی لیکن دوستو کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں ایک الگ ہی لیبل آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ واقعی دوستو اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن جو اب ہونے جا رہا ہے اور بھی گھڑا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا کیونکہ دوستو سب لوگوں کو پتا ہے کہ آخرکار کہانی کا کیا عدی سے ہے اور کس طریقہ سے کہانی ایک پریورتن کی طرف جا رہی ہے اور پریورتن کی طرف کیوں جا رہی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ان کے یہاں پر راجویر اور پریتہ انٹر کر رہے ہیں گھر میں اور گھر میں انٹر کرتے سمیں ان کی کئی چیزیں سندھی کے گھیرے میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں ساتھ ہی دوستو بات کی جائیں اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ کی تو اس سمیں کی ایک اور بھی نئی بڑی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دستک دیتی ہوئی نظر آنے والی ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ سب لوگ ہیران ہیں پریسان ہیں کئی چیزوں کو لے کر کیونکہ یہاں پر سوریہ کو پتا چلے گا اپنی ریالٹی کے بارے میں اور یہ پتا چلے گا کہ نی دین ہے ہمارے لئے کیا کیا کچھ برا کی آتا ہے کیونکہ نی دین ہے لوترا پریبار کے ساتھ میں کتنی چالپٹی کھیلی بھی ہیں وہ بھی چیز پتہ لگتے ہوئی نظر آنے والی ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے لئے کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے اور کومنٹ کریں گے